بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سلام ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپڈ یہ ہے کہ پاکستان سے بہرین بہرین سے سعودی اریبیا پاکستان سے دوبائی دوبائی سے سعودی اریبیا پاکستان سے افغانستان افغانستان سے سعودی اریبیا بھئی ایسی نیوز بہت ہیں یوٹیوب اور ٹک ٹاک کے اوپر اور بندے آپ کو ساتھ میں بتا بھی رہے ہیں یعنی کہ گوگل پر سرچ کر کے بتا رہے ہیں یہ دیکھیں بہرین کا ویزا اتنے گیا جی آپ کو وہاں پر چودہ اینکرٹین کرنا ہوگا اس کے بعد سعودی اریبیا کا ویزا اتنے گیا جی آپ کا اتنا خرچہ ہوگا پھر آپ سعودی اریبیا میں داخل ہو جائیں گے بھائی پہلے جب فلائٹیں کھولی تھی اس ٹیم دو دو لاکھ تک کی ٹکٹ سیل ہوئی تھی سعودی اریبیا کی دو لاکھ کا تو ویزا نہیں تھا اتنے کی ٹکٹ سیل ہو رہی تھی اب بھی یہ بندوں کو نئی رستے کے اوپر لگا رکھی ہیں کہ آپ بھائی جائیں فگانستان بہرین وہاں سے سعودی اریبیا میں داخل ہو جائیں جس کے اوپر میرے حساب سے نیو ویزے سے زیادہ خرچہ بھی آئے گا اور رسک بھی اچھا خاصہ ہوگا وہ کیسے میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں جی بہرین کے جب رستے کھولے گئے تھے سعودی اریبیا کے لیے یہ میں آپ کو پہلے کلیر کر دوں بھائی ہم عامل حضرات جو موجود ہیں ہم کو بھائی لے کر میں بات کروں گا جو انجینئر یا کسی بھی ایسے صحتی شوپے سے تعلق رکھتے ہیں یعنی کی میڈیکل شوپے سے تعلق رکھتے ہیں یا انجینئر وغیرہ کے شوپے سے تعلق رکھتے ہیں یا ڈاکٹر وغیرہ ہیں یا کسی خاص عہدے پر مقیم ہے سعودی اریبیا میں وہ بھائی وہاں سے آ سکتے ہیں ان کے لیے تو سیڈی بھائی ڈاکٹر حضرات کے لیے یعنی کی میڈیکل شوپے کے لیے سیڈی بھی فرائٹنے وغیرہ کھوڑی ہوئی ہیں میں نے خود سے دیکھا ہے جدہ میں شام کے ٹائم چار بجے پی آئی اے کی لینڈنگ ہوتے ہوئے تو وہ تو سیڈا بھی آ سکتے ہیں لیکن کچھ بھائی ٹیکنیکل شوپے والے حضرات یا انجینئر شوپے والے حضرات وہ ان ممالک سے آ بھی سکتے ہیں کیونکہ ان کے معنی ہی ایسے ہوتے ہیں ٹیکنیکل فنی وغیرہ کے جو عامل حضرات ہیں میرے جیسے سائے خاص ہیں عامل ہے عامل منزلی ہے چرواہے وغیرہ ہیں یہ بھائی وہاں سے پہلے پاکستان سے ویزا نے افغانستان سا بتایا جے جا رکھا ہے جو میں آپ کو کلیر بتا رکھا ہوں افغانستان میں آپ کو سات دن کا چوتھو دن کا بہرین میں ہے افغانستان میں جہاں پر بھائی جو لو کنٹری ملک گرنے جاتا ہے اس میں سات دن کا قدیم کرنا ہوگا یہ کہ تو میرے سب سے بڑا جھوٹ میں اسی چیز کو مانتا ہوں وہاں پر سات دن رہنے کے بعد آپ کا ٹیسٹ کیا جائے گا یعنی کہ ایک ہی ٹیسٹ کیا جائے گا بس اس کے بعد آپ سعودی ریبی کی فلائل لے کر سعودی ریبی میں داخل ہو سکتے ہیں یہ سرہ سر جھوٹ ہے بھائی اگر آپ پاکستان سے فغانستان جائیں گے وہاں پر سٹے کریں گے سات دن کا قدیم وغیرہ کریں گے اس کے بعد آپ کو نئی بات وہاں پر سنائی جائے گی اور اس سے بہتر یہی ہے بھائی کہ پاکستان میں سٹے کریں اپنے پیچھے بیٹھے ہوئے کفیل یا کمپنی وغیرہ سے حدابت کریں اپنی چھوٹی آگے بڑھا لیں سترہ مئی کو فلائٹس کھولی جا رہی ہیں اور میری بھی دعا ہے آپ بھائی بھی دعا کریں سترہ مئی کو پاکستان کا نام بھی لیا جائے یعنی کہ پاکستان اور انڈیا کی بھی فلائٹس کھول دی جائیں سعودی ریبیا کے لیے باقی اس کے مطلق آنے والے وقت میں کچھ بھی انفرمیشن آتی رہ گی وہ آپ بھائیوں کو ساتھ وقتن وقتن شیئر کرتا رہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ